اسلام علیکم میرا نام ابو بکر صدیق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیپ چینل دبائیس کا ہی دوستو بہت زیادہ دوست مجھے ورسا پہ اور میسج کال کر رہے ہیں کہ ابو بکر بھائی جو پاکستان انڈیا اور منگلہ دیش کے ورک ویزے اپن ہوئے ہیں تو کیا اگر ہم اس وقت اپنا ورک ویزا اپلائی کریں تو ہمارا ویزا ایشو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا تو آج اس کے والے سے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کون سی کمپنی میں اپنا ورک ویزا اپلائی کریں گے جہاں سے آپ کے ورک ویزا آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں تو جو دوست میرے چینل کے اوپر نیو ہیں وہ میرے اس چینل کو لازمین سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل آئیکن پر کلک کر لیں اور نیچے ایک چھوڑا سا کومنٹ کر دیں تاکہ میری ہر آنے والے ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو چلیے چلتے ہیں اپنے ڈاپی کی طرف دوستو اگر آپ پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش سے اپنا ورک ویزا اپلائی کرنے جا رہے ہیں یا آپ نے اپنا پہلے ہی آرڈ اڈی ورک ویزا اپلائی کیا ہوا ہے تو آپ نے اس کمپنی کے حوالے سے پہلے انفارمیشن لے رہی نہیں ہے کہ آپ جس کمپنی میں ورک ویزا اپلائی کرنے جا رہے ہیں کیا اس کمپنی میں دوسری کنٹری کے لوگ کام کر رہے ہیں اگر تو دوسری کنٹری کے لوگ کام کر رہے ہیں تو آپ اپنا ویزا اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا ویزا ضرور آئے گا اگر آپ کسی ایسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں جیسا کہ آپ انڈیا سے اپنا ورک ویزا اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو اس کمپنی میں صرف انڈیاں ہی لوگ کام کر رہے ہیں تو آپ کا ویزا ایشو نہیں ہوگا لیکن اگر آپ اس کمپنی میں اپلائی کرنے جا رہے ہیں جس کمپنی میں دوسری کنٹری کے لوگ کام کر رہے ہیں جیسے فلپائن کے پاکستانی ہیں اس کے بعد منگلہ دیش کے لوگ کام کر رہے ہیں تو آپ اپنا ورک ویزا اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا لازمی ویزا آئے گا لیکن اس میں بھی زیادہ تر چانسز ورک ویزا آنے کے بھی ہوتے ہیں اور اس میں ریجیکشن کے بھی ہیں اس میں ہنڈر پرسنٹ چانس نہیں ہے کہ آپ کا ویزا ایشو ہوگا لیکن یہ سسٹم پر بینڈ کرتا ہے کہ سسٹم آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا اس لیے اگر آپ کسی بھی ایسی کمپنی میں اپنا ورک ویزا اپلائی کرنے جا رہے ہیں چاہے آپ پاکستان سے ہیں انڈیا سے ہیں بگلہ دیش سے ہیں تو آپ نے اس کمپنی کے حوالے سے پہلے انفارمیشن لینے نہیں ہے کہ اس کمپنی میں دوسری کنٹریز کے لوگ کام کر رہے ہیں اگر تو دوسری کنٹریز کے لوگ کام کر رہے ہیں تو آپ اپنا ورک ویزا لازمی اپلائی کریں اگر اس کمپنی میں آپ کی کنٹری کے ہی لوگ صرف only کام کر رہے ہیں تو آپ اپنا بلکل ویزا اپلائی نہ کریں اس میں ویزا آنے کے بلکل چانس نہیں ہیں تو اس لیے جو دوست اس کے حوالے سے پرشان تھے میں نے سوچا میں اپنا دوستوں کے سانچیٹ کر دوں تاکہ جو دوست ورک ویزا کے حوالے سے پرشان ہے تو ان کی یہ پرشانی دور ہو سکے ملتے ہیں نیکس وڈیو میں مجھے دے اجازت اللہ حافظ